بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوکے کے ورک ویزا کی کیٹیگری تی فائف یا ٹی ار فائف کے لیے یہ نہ صرف ایگریکلچر سے ریلیٹیڈ یعنی فارم ورکرز فروٹ پیکرز ان کے لیے ہے بلکہ جو دیگر شعبہ جات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں زیادہ تر اس کے جو چانسز ہیں وہ فارم ورکنگ یا ایگریکلچر سے ریلیٹیڈ اس لیے ہیں کہ آپ نے ریسنٹلی نیوز میں دیکھا ہوگا کنٹینوسلی جب سے بریکزٹ ہوا ہے اس کے بعد سے یوکے کا جو ایگریکلچر شعبہ ہے وہاں جو فارمنگ ہے چاہے وہ ایگریکلچر کی فارمنگ ہو ہارویسٹنگ ہو کیٹل فارمنگ ہو اس طرح کے جو شعبہ جات ہیں ان میں وہاں لیبر کی بہت زیادہ شارٹیج ہے آپ اگر چاہیں تو آپ یہ سرج بھی کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے اس وقت کی بہت اچھا چانس ہے یوکے کا تمپریری ورک ویزا ٹی فائیف اپلائی کرنے کا تو اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یوکے میں فارم ورکنگ یا دیگر جو شعبہ جات کی جابز ہیں ان کو کیسے آپ سرج کر سکتے ہیں ایفیکٹیو لی اور اس کا طریقہ کیا ہے یا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں یہ تمام چیزیں میں اس ویڈیو میں کور کروں گا کینلی ویڈیو کو دھیان سے ضرور دیکھئے یوکے ورک ویزا کی یہ کٹیگری ہے ٹی فائیف اسے تمپریری ورکر ویزا یا سیزنل ورک ویزا بھی کہا جاتا ہے یوکے کا یہ ورک ویزا چھ ماہ کی مدت کے لیے جاری کیا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر سیزنل کاموں کے لیے ہے جس میں ہارویسٹنگ فارم ورکر دیگر جو دوسرے قسم کے فروٹ پیکنگ مختلف قسم کے فارم ہوتے ہیں وہ اسی طرح یہ ان کاموں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جس کی مدت چھ ماہ کے اندر تک ہو تو اس کے لیے یہ سیزنل ورک ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے اگر ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو یوکے کے اس ٹی فائیف ویزا کی ویزا اپلیکیشن فیز ہے ٹو فورٹی فور یعنی دو سو چوالیس پاؤنٹ یہ فیز ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یوکے سے اپلائی کریں گے یا ان لوگوں کے لیے جو آؤٹسائیڈ یوکے ہیں جیسے دبائی پاکستان انڈیا پنگلہ دیش نیپال کسی بھی کنٹری سے اپلائی کرتے ہیں تو یہی فیز اپلیکیبل ہوگی اس کے علاوہ آپ کو یوکے کے ایک ایمپلائیر سے جاب آفر چاہیے ہوگی اور وہ ایمپلائیر کہلاتے ہیں لائسنس سپانسر اس کی یوکے پوری ایک لسٹ جاری کرتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہ کوئی لیٹر نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ سرٹیفیکیٹ آف سپانسرشپ ایک نمبر ہوتا ہے دے گا جب آپ ویز اپلائی کریں گے تو یہ نمبر آپ وہاں انٹر کریں گے کیونکہ اس نمبر کے ساتھ ہی وہ آپ جو اسپانسر ہے آپ کا وہ آپ کی ڈیٹیل خود بخود وہاں کے جو امیگریشن ہے یوکے کا وہاں وہ سببیٹ کر چکا ہوگا الیجیبیلیٹی کی اس کی دوسری ریکوائرمنٹ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے یا اپلیکنٹ ہے اس کو کم از کم بارہ سو ستر پاؤنڈ اس کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے ایک طرح سے یہ پروف آف فانڈ ہے یہ اس کو شو کرنا ہوں گے اور وہ اس لیے کہ جب وہ یوکے پہنچے گا کینڈیڈیٹ تو کم از کم ایک ماہ کا اس کے پاس ایکسپینس ہونا چاہیے وہاں رہنے کے لیے بس صورت دیگر اگر اس کا امپلائر اس کو پوری طریقے سے سپانسر کرتا ہے اور اس کو اکاموڈیشن بغیرہ تمام اخراجات وہ اس کو لکھ کے دے دیتا ہے کہ میں بیئر کروں گا تو ایسی صورت میں پھر آپ کو یہ جو بارہ سو ستر پاؤنڈز ہیں یہ شو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایکسیمشن ہوگی یہ آپ یاد رکھیں کہ ٹی فائیف کی کٹیگری میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ٹمپریری ورکرز کا کولم دیکھنا ہوگا یہ اس کی یوکے امیگریشن پوری لس جاری کرتا ہے جو لائسنس سپانسر ہیں آپ اس لسٹ میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے امپلائر ہیں جو ٹمپریری ورکرز کو جس کٹیگری ٹی فائیف کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کو سپانسر کرتے ہیں تو یہاں سے آپ ان کا نام کاپی کر کے اسے آپ گوگل پہ سرچ کریں اس کمپنی کی ویب سائٹ اور آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سپانسر ہیں یہ مختلف کٹیگری کے ورکرز کو سپانسر کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ یوکے کی جابز کے لیے انڈیڈ اور جو لنگ ڈین ہے اس پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں جیسے فارم ورکرز کی جاب ہیں یہ آپ انڈیڈ پہ سرچ کریں گے تو دیکھیں آپ کے سامنے ریزلٹ آ جائے گا تمام فارم ورکر آگے کمپنی کی یہ ہے ڈیٹیل دیوئی ہے کمپنی کا نام دیا ہے سمر فارم ورکر یہ کمپنی کا نام ہے وڈ ہوم گروپ آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ اس پہ کلک کریں گے ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی مشروع فارم ورکر دوستو یاد رکھیں کہ ٹمپنیری ورک ویزہ کی کیٹیگری وہ کسی بھی کنٹری کی ہو وہ خاص طور پر ان شبجات کیلئے ہوتی ہے کہ جن میں لیبر کی یا ورکرز کی مانگ بہت زیادہ ہو اور اس کنٹری میں وہ ورکرز دستیاب نہ ہوں یہی وجہ ہے کہ یہ جو بڑی ڈیولپ کنٹری ہیں جیسے یوکے ہے آسٹریلیا ہے نیوزی لینڈ ہے کینیڈا ہے یہ پھر جو تھرڈ ورل کنٹریز ہیں ان سے ورکرز کو ہائر کرتے ہیں یوکے بھی کینیڈا کی طرح امیگریشن کا ایک حب مانا جاتا تھا اب جب سے انہوں نے اپنے امیگریشن سسٹم میں ریفارمز کی ہیں یہ اور زیادہ سپیسیفائی ہو گیا ہے یعنی اس میں اب جو مختلف شعبہ جات کے لوگ ہیں مختلف شعبہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے چانسز کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں تو یوکے کے ورک ویزا کی تمپیری ورک ویزا کی کیٹیگری ٹی فائی بھی ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ دھیان سے تھوڑی اس پہ ریسرچ کریں گے دیکھیں گے سرچ کریں گے کیونکہ اس وقت اس شعبے میں وہاں ریکوائرمنٹ ہے جو یورپین لوگ ہیں وہ کافی زیادہ جو یوکے ہیں وہاں سے جا چکے ہیں بریکزٹ ہو چکا ہے اب یہ رول ہے کہ یوکے صرف یورپین کو ان جاب کے لیے ترجیح نہیں دے گا بلکہ جو بھی اس کے لیے الیجیبل ہو وہ جاب لے گا چاہے وہ یوکے میں ہو یورپ میں ہو یا وہ انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش یا سعودی عرب یوکے کہیں یا دوبائی وغیرہ کسی دوسری کنٹری میں ہو تو تمام لوگوں کے لیے یہ اپورچنٹی اب ایکول ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کنڈیڈیٹس یا جو اپلیکنٹ ہیں وہ کس طرح ایفرٹ کرتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری آن لائن ریسورسز بھی ہیں میں نے لنک وڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے آپ چاہیں تو تمام چیزیں خود بھی چیک کر سکتے ہیں اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں میرا ایمیل ایڈرس ہے پکس ٹیوب ایڈی ریٹ اس کے علاوہ اگر یہ وڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس وڈیو کو لائک کیجئے اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کیجئے اگر آپ میرے چینل پکس ٹیوب پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے وڈیو دیکھنے کا شکریہ